ابھی ہم آپ کو مناظر دکھائیں گے بوم بوم آفیدی نے اپنے مدہوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے کھراچی میں ائرپورٹ پر ڈھاکہ سے وطن واپس پہنچی ٹیم اس کے بعد ان کے کچھ مدہ ان کے کچھ فینز ان سے آٹوگراف لینا چاہتے تھے اس دوران شاہد آفیدی نے انتہائی غصے کا مظاہرہ کیا اور نہ صرف وہ غصے کا مظاہرہ کرتے رہے بلکہ اس کے بعد انہوں نے اپنے مدہوں میں سے کچھ لوگوں پر ان کو زدوکوب بھی کیا ہے ان کو مکہ مارے ہیں جو ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکیں گے شاہد آفیدی جن سے لاکھوں لوگ پیار کرتے ہیں ان کا انتظار کرتے ہیں ان کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے شائقین کو کافی مایوس کیا ہے اس وقت یہ دیکھئے یہ اس وقت یہ وہ ان کا فین جو ان سے آٹوگراف مانگ رہا تھا اس دوران وہ اس سے غصے سے بات کرتے رہے لیکن اس کے بعد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور انتہائی شدید طور پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے زدوکوب کیا وہاں پر جو ان کے فین ان سے آٹوگراف مانگ رہے تھے اس طرح سے لگا ہے دیکھنے والوں کو کہ وحیدہ شاہ کی یاد شاہد آفیدی نے تازہ کرتی ہے شاہد آفیدی جو اس کے بعد بھی انتہائی غصے میں نظر آ رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے جب پاکستانی ٹیم کے کچھ کلاری وطن واپس پہنچے ہیں ان میں شاہد آفیدی بھی شامل تھے اس دوران ان کے فین ان سے آٹوگراف لینے کے لیے ان کے ساتھ چلتے رہے ان سے منت کرتے رہے لیکن یہ دیکھئے شاہد آفیدی کا غصہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا اور اس دوران وہ مارنے کے لیے جھپتے ہیں اس نوجوان کو جو کہ ان سے آٹوگراف لینے چاہتا تھا انتہائی شدید غصے اور بھرپور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے شاہد آفیدی نے اس نوجوان کو مکہ مارا ہے جس کے بعد بھی وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے رہے لیکن کچھ لوگوں کے روپنے کے بعد جو ان کے غصے